پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْضُقُكُمْ اِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهِ بَلَّجُّو فِي عُطُوِي اُنَفُورِ اگر اللہ تعالی اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا بلکہ کافر تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں یعنی اللہ تعالی اگر آسمان سے بارش ہی نہ برسائے یا زمین سے پیداوار ہی نہ اگائے یا تمہاری پیدا شدہ فصلو کو اللہ رب العالمين تباہو برباد کر کے رکھ دے تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں روزی لا کر کے دے گا کون ہے جو تمہیں رزق عطا کرے گا یہاں پر اللہ رب العالمين تنبیہ کر رہے ہیں زجر و توبیخ کر رہے ہیں درا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ رب العالمين جو دے رہا ہے نا یہ نعمت ہے تمہارے لیے اس کی عظمت کو سمجھو اور اللہ رب العالمين کی قدر کرو اس کی قدر و منزلت کو پہچانو یہاں پر ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ ہمارے بہت سارے بھائی آپ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ رب العالمين نے روزی کا ذمہ دار کس کو بتایا ہے اپنے آپ کو کہا کہ اگر اللہ نہ دے تو کون دے گا یعنی روزی دینے والا اللہ رب العالمين ہی ہے ہمارے بہت سارے بھائی یہ پریشان رہتے ہیں کہ بھئی روزی کیا ہوگی کیا کریں گے کیا کمائیں گے کیا کھائیں گے یاد رکھئے بلکل بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیسے روزی آ جائے کیسے نوکری مل جائے یاد رکھئے جس طرح سے اللہ رب العالمين نے رزق لوگوں کا تقسیم کر دیا ہے ویسے ہی کام بھی تقسیم کر دیا ہے امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمين نے لوگوں کے کاموں کو اسی طرح سے تقسیم کر دیا ہے جیسے لوگوں کے اللہ رب العالمين نے رزق کو تقسیم کر دیا ہے آپ کے قسمت میں جو کام لکھا ہے وہ آپ کو مل کر کے رہے گا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کوشش کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے راستے کھولے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا کرے گا تو عزیز بھائیوں دوستو یہ بات میں اور آپ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین جو روزی دے رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے ایک رحمت ہے اگر یہ اللہ رب العالمین مجھ سے اور آپ سے چھین لینا تو کوئی ہمیں دے نہیں سکتا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں ایک روایت میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا جس میں ہمیں یہ پتا چلے گا کہ جو بھیڑ بھڑ والے جگہ ہوتی ہیں جہاں پر ازدہام ہوتا ہے بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پر تیزی سے نہیں عمل کرنا چاہیے تیز کام اور جلدی جلدی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے خصوصاً وہ جگہیں جو عبادات کی ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر جمعہ کی دن آپ نے دیکھا ہوگا ایک تو جمعہی کے دن ہمارے یہاں مسجد ہے بھرتی ہے نا جمعہ کی دن ہم نماز میں تو اس طرح سے نمازی ہوتے نہیں ہیں جمعہ کے دن نمازی ہوتے ہیں اور خصوصاً جمعہ کے دن وہ نمازی جو صرف فرض پڑھنے کے لیے مسجد آتے ہیں کہ جلدی جلدی دو سجدہ کریں اگدم آخر میں آتے ہیں خدبہ ختم ہونے کے ٹائم پر جماعت کھڑی ہونے سے بس جسٹ پہلے آ کر کے دو رکعت ادا کرنے گا اور پھر بھاگنے کا ہے فوراں تو جو لوگ اس طرح سے آتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں تو ایسے وہ لوگ دوڑنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی ابھی جیل سے چھوٹے ہوں ہاں ایسا لگتا ہے ابھی ابھی جیل کھول دیا گیا اور ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا سب کے سب بھاگ رہے ہیں کوئی سنت نہیں کوئی دیگر نماز نہیں بس بھاگنا ہے جلدی سے کیسے خطوہ ختم ہوا اب وہ دوڑنے لگتے ہیں اب وہ دوڑتے بھی ہیں ایسے کہ گرتے پڑتے کسی کو نقصان پہنچاتے وہ دوڑتے ہیں لہذا ایسا کرنا بالکل بھی ناجائز ہے خصوصا حج میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ جلدی جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن بیدان عرفات سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سخت شور سنا اونٹوں کے ہاکے جانے کا شور یا اونٹوں کی مار دھاڑ کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ نے ان کی طرف اپنا کوڑا سے اشارہ کر کے فرمایا کہ لوگوں آہستگی اور وقار کو اپنے اوپر لازم کر لو آہستہ چلو وقار کو اپنے اوپر لازم کر لو اونٹوں کو تیز دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے اونٹوں کو فاس لے جانے کی کوشش نہ کرو اس سے اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ انسان کو وہ جگہ جو بھیڑ بھاڑ والی جگہ ہیں وہ جگہ جو بھیڑ بھاڑ والا علاقہ ہے ایسی جگہوں پر جلدی جلدی نہیں کرنا چاہیے انسان کو خود بھی نقصان ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے بلکہ وہاں پر اس کو سکون اور اتمنان سے کام کرنا چاہیے خصوصاً عبادات میں جیسے حج کا موقع آتا ہے وہاں پر آپ ارکان حج آرام سے انجام دیجئے سکون سے انجام دیجئے وقار کے ساتھ انجام دیجئے جلد بازی نہیں کیجئے اسی طرح سے نماز کے بعد مسجدوں سے نکلنا ہو آسانی سے اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ نکلیے دھکا مکی ایک دوسرے کو دھکلنا اس طرح کی حرکتیں ہرگز نہ کریں عام طور بار بہت ہماری مسجدوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے نماز ہوتے ہی دوڑے نہیں آپ کیونکہ آپ کوئی جیل سے نہیں چھوٹ رہے ہو اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے نکل رہے ہو آپ کے دل میں خوشی ہونی چاہیے آپ کے دل میں اتمنان ہونا چاہیے سکون ہونا چاہیے کہ آپ دو رکعت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ نماز ادا کر کے جا رہے ہو اللہ کی عبادت کر کے جا رہے ہو تو سکون اور اتمنان سے جاؤ تو عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں یہ چند باتیں تھی جو قیمتی تھی میں نے آپ کے سامنے دیکھ رہی کی امید کرتا ہو کہ آپ تمام کے تمام لوگ ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھیں گے اور اس طرح کی چیزوں سے جو بد اخلاقی کی ہے جو بد کرداری کی ہے اس طرح کی چیزوں سے میں اور آپ حد تل امکان بچنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی ان باتوں کو یاد رکھنے کی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں